فرماتے ہیں کہ میں نہ مزدور لینے گیا مغداد کے چونک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے میری ان مزدوروں میں سے نے ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال لگتا ہے میں اس کے قریب گیا چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا چہروں میں بھی بڑی رانہ ہی ہوتی ہے فرماتے ہیں میں قریب گیا میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کروں گے تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہو تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہو تو میں نے کہا کہ چلو پھر کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں میں نے کہا بتاؤ کہنے لگا پہلی شرطی ہے کہ لوگ چار دن آر دیاری لیتے ہیں میں تین دن آر ہوں میں نے کہا یار بیٹھو بڑی بہترین ہے باقی بھی اس طرح گراک لے اس نے کہا حضور دوسری شرطی ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا لیکن جب ازان ہو جائے گی پھر آپ کی نیسے تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کی کسی سوال کا جواب نہیں دھو گا کہتے ہیں میں نے کہا یار بڑا عجیب ہے شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کروں گا فرماتے ہیں میں اسے کھار لیا کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے دو گھنٹے بھی کر دی ہمارے مزدور سگرٹ پینے بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں وہ چاہے پینے جائیں تو پونہ گھنٹہ وہاں ان کو بھی تو دیانداری کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے نہ معایدہ کیا ہے نا جی تو پورا اترنا چاہیے کہتے ہیں دو گھنٹے میں اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے کہتے ہیں کام میں نے اس کو اور بتا دیا وہ کرنے لگا اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی بار رستے میں تو آزان ہو گئی زور کی اس نے وہیں خدال چھوڑی گئی اور چلنے لگا تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو کہنے لگے چھوک کر جا تیرے باپ سے بات ہوئی تھی جب آزان ہوتیا تو میں کسی اور کی نہیں سنتا صرف اللہ رسول کی سنتا کہتے ہیں مسجد چلا گئے نماز پڑھ کے آئے تو دوپیر کا وقت تھا میری بی بی کہنے لگی اس کو کوئی کھانا کھانے کہتے ہیں ہم نے کا کھانا کھالو تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا رمضان بھی نہیں تھا نفلی روزہ رکھا فرماتے ہیں شام ہوئی میں نے تین دینار دیئے تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا کہتے ہیں وہ چلا گیا اگلے دن میں پھر لے رہے گیا اسے کام کچھ اور نکل آئے تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا میں نے کہا کیوں کہنے لگا جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ تین دینار ہے جب تین دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں فرماتے ہیں جی بھا اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا میں نے پورا ہفتہ انتدار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے میں جب گیا تو میں نے کہا چلو وہ کہنے لگا میری شرطیں یاد ہیں نا اور میں نے کہا یاد ہیں بھائی ساتھ جائے فرماتے ہیں کام کرایا دو تین ہفتے وہ آتا رہا ہوں ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا کیوں کہنے لگے بیمار ہوں گے کہاں گا رہے کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچھی عبادی ہے اس میں رہتا ہے فرماتے ہیں میں گیا دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں دروازہ کھولے آ جائیے فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے فتح چلا میں آیا ہوں کہنے لگا حضور اللہ والے ہوں آپ نہیں آنا تھا ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے کہتے ہیں میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کرنا تیز بخار ہے تاپرا جیب سے کچھ پیسے نکالے کہنے لگا یہ پیسے رات میں ایک انگوٹھی نکالی کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے ان پیسوں کا قفن خرید کہ صبح جنادہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کہ اثر کے بعد حارون رشید کے پاس جانا آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا آپ اس کو آواز دیجئے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں پھر آپ میری طرف سے خاری ہیں حضرت فرمانے لگے تیرا نام اور انہوں نے کہا حضور وقت تھوڑا ہے آج رات میں نے جانا ہے بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب قریب اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کر دیں فرماتے ہیں میں آ گیا اور اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا میں گیا دروازے پہ آتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اندر داخل ہوا تو خوشموے میرا استقبال کر رہی تھی جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا انتقال ہو چکا ایسے جیسے کسی کا گدار کر کے سوئے کہتے ہیں میں تو دو آدمی لے گیا تھا جنازے پہ پر پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آیا کہاں کہاں سے اکھاں جدو میٹیاں زمانہ میں نور ہوئے گا آپ پڑنا تھے آپ پڑنا بیگانہ میں نور ہوئے گا فرماتے ہیں میں تو دو بندے لے گیا تھا پر پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی جنازہ پڑا دفن کیا حارم رشید کے پاس میں اثر کے باگ گیا میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا میری طرف دیکھا ہی نہیں میں نے اس کو کہا تیری یہ کمانت میرے پاس ہے فرماتے ہیں وہ مجھے کونے پہ لے گیا کیا بات ہے کمرے میں بلایا میں نے اگوٹھی دی حارم رشید تو چیخے مارنے لگا کہنے لگا گوٹھی والا کہاں ہے میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا کہنے لگا مجھے قبر پلے جائے کہتے میں قبر پلائیا تو وہ لیٹ گیا تڑپ کے رونے لگا میں نے کہا میرا کلیدیا پھڑ جائے گا نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا یہ کون تھا فرماتے ہیں کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور کہنے لگا حضور یہ حضرت دعوت تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا ان کا مرید تھا مجھے روز کہتا تھا اباہ تو نے بڑی دنیا کٹھی کر لیا مرتے وقت تجھ سے ٹانگے سنیٹی نہیں جائیں گی اتنا حساب نہیں تو دے سکے گا میں اس کو سمجھا دیتا اس کی امہ سمجھا دیتی یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھگ جائیں ہم سب ایک دن یہ چلا گیا کہنے لگا پھر تمہارا رستہ اور ہے اور میرا رستہ اور ہے یہ سونے کی انگوٹی گلتی سے اس کے پاس رہ گئی گلتی سے ہیرے کی انگوٹی چلی گئی کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی ہے پھر تڑپ کے کہنے لگا حارون رشید تھا تو یہ میرا بیٹا پر میرا مرشد نکلا میرا پیر نکلا بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا باوہ سامنے کہا تھا اٹھ فریدہ سنتے آؤ اے داڑی آگیا ہی پور اگہ لیڑے آگے اچھا رہ گیا ہی دور اٹھ فریدہ سنتے آؤ خلقت وکھن جا متے کوئی مل جائی بکشے آتے تم ہی بکشے آجا اٹھ فریدہ سنتے آؤ